موسیقی ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزلل فلا هادیل واشهدون لا الہ الا اللہ وحده لا شریکنا واشهدون محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیو اللہ واتیو الرسول ولا تبتلوا اعمالكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی عزیز ناظرین اکرام ایک بہت بڑے تابع حضرت ابن قبیصہ رحمہ اللہ رحمت واسیہ مدینہ شریف تشریف لائے اور مدینہ میں جس وقت مسجد نبی میں پہنچے اور نماز ادا کی تو انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی وہ دعا بڑی مبارک دعا ہے کہ اللہ مرزقنی جلیسا صالحا اے اللہ مجھے ایسا ایک اپنا دوست نصیب کر اور ایسے بندے کی مجلس نصیب کر جو نیک ہو تو کہنے لگے ابن قبیصہ کہ مجھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ میرے دوست بن گئے اور ان کی مجلس مجھے نصیب ہو گئے اللہ ہماری مجلسوں کو بھی اچھا بنائے تو کہنے لگے ابن قبیصہ کہ میں نے ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے وہ حدیث کوئی سنائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ کی زبان مبارک سے سنی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی زبان مبارک سے سنی اور میرا چہرہ آپ کی طرف تھا میں آپ کی اس وقت زیارت کر رہا تھا آپ کو دیکھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر نماز کے اندر نماز صحیح ہوئی تو دوسرے آمال بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر نماز کے اندر انسان پھنس گیا اور نماز کے اندر پکڑ ہو گئی تو دوسرے آمال میں بھی خرابی ہو جائے گی تو میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنائے ہماری اولادوں کو نمازی بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا سبحان اللہ تو عزیز ناظرین اکرام اس چیز کی طرف توجہ ہم سب کریں جہنم کی اندر جس وقت لوگ جہنم میں نعوذ باللہ چلے جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ما سالا کا کم فی سقر کس چیز نے تمہیں جہنم میں دکیل دیا تو وہ سب سے پہلے جس گناہ کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو عزیز بھائیو ناظرین اکرام نماز کا سب سے پہلے وہ عذر ذکر کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے حالانکہ شرق بھی گناہ ہے سود لینا بھی گناہ ہے اسی طرح بدکاری بھی گناہ ہے شراب بھی گناہ ہے قتل و غارت بھی گناہ ہے اتنے کبیرہ کبیرہ کبائر گناہ موجود ہیں لیکن وہ ان میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر اس کو یہ لگے گا کہ یہ وہ گناہ ہے جس نے مجھے جہنم میں دکھیل دیا وہ یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اب دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے آ جاتے ہیں تو نماز کے اندر پھر کوئی ایسی کمی کتا ہی ہو جاتی ہے کوئی سستی آ جاتی ہے خوشو خضو میں فرق آ جاتا ہے کوئی ایسے عمال ہم کر لیتے ہیں جس سے نماز کے عجر میں کمی ہو جاتی حالانکہ وقت پورا دیا گرگ چھوڑا کروبار بند کیا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے وضو کیا اور مسجد کی طرف آئے آکے اللہ کے گرگ کے اندر ایک وقت نماز کے لیے دیا لیکن جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازی واپس لوڑتے ہیں کہ جن کو دسمہ حصہ نماز کا عجر ملتا ہے باقی اسے ضائع ہو گئے کئی وہ ہیں جن کو آٹھویں حصہ ملتا ہے کئی وہ ہیں جن کو پانچویں حصہ ملتا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے نماز ان کے موں کے اوپر دے مار دی جاتی ہے کہ ایسی نماز ہے جس کے اندر توجہ نہیں خوشو خضو نہیں جس کا وضو اچھا نہیں تو آج جو پانچ عمل میں آپ کے سامنے آمال رکھنا چاہتا ہوں جو انسان کی نماز کے عجر میں کمی کرتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کی نماز ضائع کر دیتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک دو کر کے وہ گھن دیتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچائے اور نماز کا پورا عجر عطا فرمائے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر کر کے قیام میں کھڑے ہو جانا ہے تو پھر اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے سجدے والی جگہ کے اوپر اپنی نگاہ کو آسمانوں کی طرف یا چوری نہیں دیکھنا ہے التفات نہیں کرنا بلکہ توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا اگر تم نماز کے دوران آسمانوں کی طرف دیکھو گے یا ادھر ادھر دیکھو گے تو اللہ تمہاری آنکھوں کو نکال لے گا لَتُخْتَفُنَّ عَبْصَارُهُمْ تمہاری آنکھوں کو اچھک لیا جائے گا تو عزیز ناظرین اکرام نماز کے اندر جس عمل سے کمی واقعہ ہوتی ہے اور نماز کے عجر بندہ ضائع کر دیتا ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے جب نماز شروع کر دی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نیچے جھگ جاتی تھی نبی پاک کا سر مبارک نیچے جھگ جاتا تھا تو اس لیے ادھر ادھر دیکھنا اور اوپر دیکھنا کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے دیکھنا نیچے نگاہ رکھیں بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے اور اگر بندہ چوری دیکھتا ہے اللہ اپنی توجہ اس بندے سے ہٹا لیتا ہے اور دوسرا گناہ یہ ہے یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کی نماز کوئی نہیں دیکھتا وہ ہے کہ اپنی پینٹ پتلون شلوار پجاما تہبند جبا جو بھی انسان نے پہنا ہے اس کو اپنے ٹکنوں سے نیچے لٹکانا اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے پیارے نبی کا فرمان ہے اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو بندہ نماز کے دوران اپنے پینٹ پتلون شلوار ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے اس بندے کی نماز ہی نہیں جب اللہ نے دیکھنے قبول نہیں ہوگی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی کیونکہ اسلامی لباس اور ایک مسلمان کے لباس کا حصہ ہے کہ وہ جو بھی پہنے وہ اس کے ٹکنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے اگر نیچے کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اگر نماز میں نیچے کرے گا تو ایسے بندے کی نماز ہی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی اور اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں تیسرا وہ گناہ جس سے نماز میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور عجر نہیں ملتا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز میں اتمنان نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحاب بھی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سلام کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ کے آؤ تین دفعہ اس کو کہا اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسی آتی نماز تو آپ نے اسے نماز سکھائی اور فرمایا تو قیام میں کھڑا ہوں اور اتمینہ راقیان اتمینہ قائمن تو قیام میں اتمنان سے کھڑا اور اگر رکو کرے تو رکو میں اتمنان سے کھڑا اور رکو کے بعد کھڑا اتمنان سے ہو ساری نماز میں اتمنان ہے اس لیے جب مسجد میں داخل ہو ساری ضرورتیں پیچھے چھوڑ کے آیا کرو اللہ کے گھر کے اندر جب آنا ہے جلد بازیاں نہیں کرنی نماز ساری سکون اتمنان سے پڑنی ہے اگر جلد بازی سے رکو کے بعد کھڑے ہو کہ جلدی سجدے میں چلے گے تو سجدوں کے درمیان جلدی اور اتمنان اور سکون نہیں تو وہ نماز اللہ تعالی کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی وہ عجر نہیں ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اندر اتمنان نصیف فرما چوتھی چیز یہ ہے کہ امام سے آگے نہ بڑھیں امام سے آگے نہ بڑھیں آپ نے فرمایا لا تسبقون بررقوئی ولا بسجود تم امام سے آگے نہ بڑھو اور مجھ سے رکو سجدے میں آگے نہ بڑھو مجھ سے پیچھے رہو فرمایا انما جعیل الامام لیؤتم بہی فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو اس کی اختدا کرو اور اگر تم امام سے آگے بڑھے اور بازنا اس حرکت سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یحول اللہ رأسہ رأسہ ہی مار ہو سکتا ہے اللہ اس کا سرگدے کا سر بنا دے والعیاز باللہ اللہ ہم سب کو امام کے پیچھے اقتدا میں رہنے کی توفیق عطا فرم اور آخری عمل یہ بھی بہت بڑا عمل ہے جس کو لوگ کرتے ہیں اور اس پہ کئی گروہ فخر بھی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو پیچھے نفل قضاء نماز کوئی سنتیں نہیں ہوتی کئی لوگ فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہیں اور پیچھے سنتیں پڑھے ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلات اب بعد الفجر فجر کے بعد کوئی نماز نہیں اس کو وہ لے کے کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد پھر ہمیں یہ دو رکھتے ہیں جو سنتیں رہ گئی ہیں اگر بعد میں پڑی نہیں جاتی تو اس وقت پڑھنی پہیں گی جب سورج نکلے گا تو ایسی کوئی بات نہیں پیارے نبی کی حدیث مبارک سنے آپ نے فرمایا اذا اقیمت السلات فلا صلات الا اللہ اقیمت لہا فرمایا جب اقامت فرض نماز کی کہہ دی جائے کوئی نماز نہیں ہوتی جو اقامت کہہ دی گئی ہے وہی فرض نماز ہوگی اس لئے اگر فجر کی ہے زہر کی ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے آپ پیشے رکھتے ہیں شروع کر چکے ہیں اقامت شروع ہوگی ہے چھوڑنے اور فرض نماز کی اندر مل جائیں اگر پہلی سنتیں کوئی رہ گئی ہیں وہ بعد میں پڑی جا سکتی ہیں لا صلات اب بعد الفجر یہی ہے نا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نے تو فجر کی چار رکھتے ہیں اس نے تو دو فرض پڑے ہیں ارے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ترمزی شریف کی چار سو بائیس انبر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فجر کی نماز پڑی اور بعد میں انہوں نے دو رکت کھڑے ہو کے پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا کیسے یہ کیا پڑھ رہے ہو فرمایا میری سنتیں رہ گی تو آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں تم کوئی حرج نہیں فلاعزن کوئی حرج نہیں تم پڑھ سکتے ہو تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑی گی اور آپ نے اسے ٹوکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبار زندگی میں روز نہیں عادت نہیں بنانی چاہیے جو سنتیں پہلے ہیں اسے پہلے پڑھیں اگر کبھی کبار ایسے ہو جائیں کہ دیر سے آنکھ کھلی ہے اور فرض نماز کی وقت ہی پہنچا ہے اور فرض کی دو سنتیں پہلی رہ گئی ہیں تو آدمی اسے بعد میں پڑھ لے تو کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کے حکم کے مطابق فرض میں شامل ہو گیا ہے اور بعد میں پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیس والی حدیث جو ہے مطابق ملتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ ساری غلطیوں سے بچائے اس سے نماز کی عجر میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رکھو